اسلام علیکم ہیلو این ویلکم مائی اردو ورڈ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بینگ علبیب کے تمام ٹائپس کے ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا بینگ علبیب کے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں بینگ علبیب کے تمام ڈیبٹ کارڈ کی ٹرانسکشن لیمٹ کتنی ہے بینگ علبیب کے تمام ڈیبٹ کارڈ کی انویل چارجز کتنے ہیں کیا بینگ علبیب کے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کو اوورسیز میں یوز کر سکتے ہیں کیا بینگ علبیب کے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کے طرح آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے بینگ علبیب آپ کو ای ایم وی چپ بیسٹ ایٹیم ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتا ہے یہ لیٹس ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے ای ایم وی چپ بیسٹ ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کے ڈیبٹ کارڈ کے تھرو کوئی بھی ٹرانزیکشن جب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کا پن کورڈ درج نہ کریں بینگ علبیب آپ کو تین ٹائپ کے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتا ہے پہلا ایٹیم ڈیبٹ ویزا کارڈ دوسرا ہے پے پاک ڈیبٹ کارڈ اور تیسرا ہے یونین پے ڈیبٹ کارڈ تینوں کارڈ کی الگ الگ ٹرانزیکشن لیمٹس ہیں تینوں کارڈ کی اینول چارجز الگ ہیں میں آپ کو باری باری تینوں کارڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے ایٹیم ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں نارملی بہت سے لوگوں کے پاس یہ والا ایٹیم ڈیبٹ کارڈ ہی ہوتا ہے ویزا ڈیبٹ کارڈ کے بھی تین ٹائپس ہوتے ہیں پہلا ہے سلور ایٹیم ڈیبٹ کارڈ سلور ایٹیم ڈیوٹ کارٹ کے طرح آپ ایٹیم مشین سے ایک وقت میں میکسیمم پچیس ہزار روپے تک ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور ایک دن میں میکسیمم پچیس ہزار روپے تک ویڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کی طرح کم سے کم پچاس ہزار روپے تک کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں سلور ایٹی ایم ڈیابیٹ کارٹ کے طروح آپ ایک دن میں میکسیمم 2 لاکھ روپے تک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سلور ایٹی ایم ڈیابیٹ کارٹ کے اینیول چارجز اور فیس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں سلور ایٹی ایم ڈیابیٹ کارٹ کی سالانہ فیس 1200 روپے ہے اگر آپ سلور ایٹی ایم ڈیابیٹ کارٹ کا سپلیمنٹری کارٹ لیں گے تو اس کی سالانہ فیس 720 روپے ہوگی اگر آپ کا سلور ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ لاؤسٹ ہو جائے یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ سلور ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے بارہ سو روپے ادا کرنے ہوں گے اگر آپ کا سلور ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ کا سپلیمنٹری کارڈ لاؤسٹ یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ سپلیمنٹری سلور کارڈ حاصل کرنے کے لیے سات سو بیس روپے دوبارہ ادا کرنے ہوں گے دوسرا ہے گولڈ ایٹیم ڈیبیٹ کارڈ گولڈ ایٹیم ڈیبیٹ کارڈ کی طرح آپ ایٹیم مشین سے ایک وقت میں میکسیمم 30,000 روپے تک ویڈروک کر سکتے ہیں اور ایک دن میں میکسیمم 1 لاکھ روپے تک آپ ویڈروک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کی طرح کم سے کم 75,000 روپے تک کی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے تک کی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے طرح آپ ایک دن میں میکسیمم دو لاکھ پچاس ہزار روپے تک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو گولڈ ڈیابیٹ کارڈ کے انول چارجز اور فیس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کی سالانہ فیس پندرہ سو روپے ہے اگر آپ گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کا سپلیمنٹری کارڈ لیں گے تو اس کی سالانہ فیس نو سو روپے ہے اگر آپ کا گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ لاؤس یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے پندرہ سو روپے ادا کرنے ہوں گے اگر آپ کا سپلیمنٹری گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ لاؤس یا چوری ہو جائے آپ کو دوبارہ سپلیمنٹری گولڈ ایٹی ایم ڈابٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے نو سو روپے ادا کرنے ہوں گے دیسرا کارڈ ہے پلیٹینیم ایٹی ایم ڈابٹ کارڈ پلیٹینیم ایٹی ایم ڈابٹ کارڈ کی طرح آپ ایٹی ایم مشین سے ایک وقت میں میکسیمم پچاس ہزار روپے تک ویڈڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کی طرح کم سے کم ایک لاکھ روپے تک کی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے تک کی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں پلیٹینیم ایٹیم ڈیوبٹ کارٹ کی طور آپ ایک دن میں میکسیمم دو لاکھ پچاس ہزار پر تک کی فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پلیٹینیم ڈیوبٹ کارٹ کے انول چارجز اور فیز کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں پلیٹینیم ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ کی سالانہ فیس تین ہزار روپے ہے اگر آپ پلیٹینیم ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ کا سپلیمنٹری کارڈ لیں گے تو اس کی سالانہ فیس اٹھارہ سو روپے ہوگی اگر آپ کا پلیٹینیم ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ لاسٹ یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ پلیٹینیم ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے تین ہزار روپے ادا کرنے ہوگی اگر آپ کا سپلیمنٹری پلیٹینیم ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ لاؤسٹ ہو جائے یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ سپلیمنٹری کارڈ حاصل کرنے کے لیے اٹھارہ سو روپے ادا کرنے ہوں گے بینگلہ بھی پے پاک ڈیابیٹ کارڈ بھی ایشو کرتا ہے پے پاک ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے طرح آپ ایٹی ایم مشین سے ایک دن میں میکسیمم پچاس ہزار روپے تک ویڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کے طرح میکسیمم ایک لاکھ روپے تک کی ٹرانسکشن کر سکتے ہیں پاک ڈیابیٹ کارڈ کے طرح آپ ایک دن میں میکسیمم ایک لاکھ روپے تک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو پے پاک ڈیابیٹ کارڈ کے اینول چارجز اور فیس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں پے پاک ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ کی سالانہ فیس ساس سو پچاس روپے ہے اگر آپ کا پے پاک ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ لاؤس یا چوری ہو جائے تو آپ کو دوبارہ پے پاک ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے ساس سو پچاس روپے ادا کرنے ہوں گے بنگل عبیب پے پاک ایٹیم ڈیابیٹ کارڈ کا سپلیمنٹری کارڈ ایشو نہیں کرتا بنگل عبیب آپ کو دو طرح کے یونین پے کارڈ ایشو کرتا ہے پہلا یونین پے اپنا ڈیابیٹ کارڈ اور دوسرا یونین پے ڈیابیٹ کارڈ یونین پے اپنا ڈیابیٹ کارڈ بنگل عبیب کی لیٹرز پروڈکٹ ہے یونین پے اپنا ڈیابیٹ کارڈ اور نارمل یونین پے ڈیابیٹ کارڈ کی اینول چارجز اور ٹرانزکشن چارجز سیم ہیں یونین پے ڈیابیٹ کارڈ کے طرح آپ ایٹیم مشین سے ایک وقت میں کم سے کم بیس ہزار روپے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار روپے تک ویڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل کے طرح ایک وقت میں کم سے کم تیس ہزار اور ایک دن میں میکسیمم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے تک ٹرانسکشن کر سکتے ہیں یونین پے ڈیابیٹ کارڈ کے طرح آپ ایک دن میں میکسیمم ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یونین پے ڈیابیٹ کارڈ کے انویل چارجز اور فیس کے حوالے سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یونین پے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کی سالانہ فیس ایک ہزار روپے ہے اور اگر آپ نے سپلیمنٹری کارڈ لیا ہے تو اس کی انویل فیس چھ سو روپے ہوگی اگر آپ کا یونین پے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ لاؤس یا چوری ہو جائے آپ کو دوبارہ یونین پے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے اور اگر آپ کا سپلیمنٹری یونین پے ڈیابیٹ کارڈ لاؤس یا چوری ہو جائے آپ کو دوبارہ سپلیمنٹری کارڈ حاصل کرنے کے لیے چھ سو روپے ادا کرنے ہوں گے چاہے آپ سلور ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ سے یا گولڈ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ سے یا پلیٹینیم ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ یا پھر یونین پہ ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے طرح سی بھی انٹرنیشنل ایٹی ایم مشین کے طرح پیسے ویڈراؤ کرتے ہیں تو ہر ٹرانزیکشن پر کم سے کم تین سو روپے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹیک کر لیا جائیں گے اور زیادہ اماؤنٹ ویڈراؤ کرنے پر جتنی رقم آپ ویڈراؤ کریں گے اس کا تین پرسنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈیک کر لیا جائے گا اگر آپ ابراد میں کسی بھی جگہ پہ پوائنٹ آف سیل پر اپنا ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ یوز کریں گے آپ سے ہر ٹرانزیکشن پر ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا تری پرسنٹ ڈیڈیک کیا جائے گا اگر آپ ابراد میں کسی بھی جگہ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کریں گے اس پر آپ کے اکاؤنٹ سے دو سو روپے ڈیڈیک کر لی جائیں گے بینگ الابیب سے بینگ الابیب کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے بینگ الابیب سے کسی بھی دوسرے بینگ اکاؤنٹ میں ایک مہینے میں میکسیمم پچیس ہزار روپے فری ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ اماؤنٹ بینگ الابیب سے دوسرے بینگ میں ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو ہر ٹرانسکشن پر پوائنٹ ورڈ پرسنٹ ٹرانسکشن اماؤنٹ کا ادا کرنا ہوگا اگر آپ بینگ الابیب کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ اپننگ کے ٹائم پر آپ کو بینگ کے نمائندے کو بتانا ہوگا اگر آپ کا کارڈ لاؤسٹ ہو جائے یا پھر چوری ہو جائے تو اس صورت میں فوری طور پر بینگ الابیب کی ہیلپ لائن پر کال کریں آپ صرف ویزا ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ اور یونین پی کارڈ کو اوورسیز پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں جبکہ یہ سہولت پی پاک ڈیابیٹ کارڈ کو حاصل نہیں ہے اگر آپ ویزا ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ یا یونین پی کارڈ کو اوورسیز پاکستان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں حوالے سے پہلے آپ کو بینک کی ہیلپ لائن پر کال کر کے انفارم کرنا ہوگا بینک اللہ بیب کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے ترو فیلال آپ آن لائن ٹرانسکشن نہیں کر سکتے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بینک اللہ بیب کے تمام ٹائپس کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ